نمسکر آئیے آج بناتے ہیں ہری مٹر کی سبجی ہری مٹر کی سبجی بنانے کے لیے مٹروں کو چھل کر تیار رکھیں اس کے بعد اسے پریسر کوکر میں ڈال کر ایک کپ پانی کا ڈالیں اور اس میں ہلدی پاوڈر اور نمک ملائیں اس کے بعد پریسر کوکر کو دو تین بسل آنے تک بند کر دیں دو تین بسل آنے کے بعد گیس کو بند کر دیں تو لیجئے اب ہماری ہری مٹر پک کر تیار ہو چکی ہے اب اسے جالی پر ڈال دیں اور اسے اس کے پانی سے لگ کر کر رکھیں لہسن پیاج اور ادرک کے پیسٹ کو بھی تیار رکھیں سوکھے مسالہ بھی تیار رکھیں اب کڑھائی میں تیل گرم کریں تیل گرم ہونے پر اس میں لال مرچی اور جیرہ ڈال کر بھونیے براؤن ہونے پر اس میں لہسن پیاج اور ادرک کا پیسٹ ملائیں پیسٹ کو دھیمی آنچ پر لگا تار چلاتے ہوئے بھونیں براؤن ہونے پر اس میں لال مرچی پاوڈر جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر میتھی دانا سب ہی مسالوں کو ڈال کر بھون لیں مسالہ بھون کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ملائیں ٹماٹروں کو تب تک پکاتے رہیں جب تک اس کا تیل اس سے باہر نہ نکل جائیں مسالہ پک کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہری مٹر کو ملائیں ہری مٹر کو بھی مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور دو تین منٹ تک ایسے ہی پکائیں اب اس میں مٹروں کا بچا ہوا پانی ملائیں پانی ملانے کے بعد اسے پانچ منٹ تک دھککر رکھیں پانچ منٹ بعد اس کا دھککن اٹھائیں اب اس میں ہرہ دھنیا ملائیں اور اسے کھولے میں ہی دو سے تین منٹ تک اور پکائیں تو لیجئے اب ہماری ہری مٹر کی سبجی پک کر تیار ہو چکی ہے ہری مٹر کی سبجی کھانے میں بہت ہی سوادیسٹ ہوتی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو جرور بنائیں اور میری ریسیپی کو لائک تتہ شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں